سب چھوٹ گائز کیا حال ہے؟ تھی کہ میں بھی ٹھیک ہوں یہ میں نے کھیمے کا چکن کا کیما میں نے کہا دیا ایک کلو میں نے چکن کا کیما لیا اگر ہی وظیر کیا ملکی ہے ملکی ہے ملکی ہے اس میں میں نے دو بریڈھ ڈرمز ایسا جا کیا بنایا ہے اب اس کے اندر میں یہ ایک چمچ ڈال رہی ہے لسندھاک کا پیسٹ اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمچ سیرکا میٹ بول بنا رہی ہوں ٹھیکن میٹ بول اور اس میں ہم ڈالیں گے کھونٹ فلور یہ بھی ایک چمچ ہی ڈالوں گے کھونٹ بول اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے ایک چمچ نمک چیک بھی کر لیں گے ایک چمچ کالی میرچ اس سب کو مکس کریں گے میٹ بول بنائیں گے ایک انڈا بھی جائے گا نگٹ میٹ بول بہت مدر ہے بنتے ہیں آپ اس کو بنائیں پھر آپ دیکھئے گا دل کر رہا تھا بنائنے کو میں نے کہا چھوڑا بچے بھی کہا رہے ہیں سارے میں نے کہا چھوڑا بنائیں تیم کر رہے ہیں اور اس میں میں ایک انگا ڈالوں گی اور پھر ہمی سے چھوچرے بول بنائیں گے یہ دیکھیں جی ایک گھنٹہ پھر میں نے رہا دیا اس کو پوری طریقے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے بولس بنا Calling اس کو بھی چھوڑا بیٹا رہی ہیں سیڈیف فائی کریں گے ہم اسے آج تھوڑی کم کر دیں اس کو دیپ فائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ون بائی ون لیں گے اور ڈالتے جائیں گے یہ نے ایک ڈال دیا ہے یہ دوسرا بھی ڈال دیا ہے ایسے ہی آپ نے ون بائی ون ڈالتا جاتا ہے میں سارے ڈال کے پر آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی میں نے سارے ڈال دیئے میٹ پول اب یہ دیپ فائی کریں گے کڑائی بڑھی ہے اسی لئے آپ کو ایل کو تھوڑا سا کام لگ رہا ہوگا لیکن میں نے ایل بلکل پروپر ڈال لیں اب یہ فرائی ہوتا رہیں گے آہستہ 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 کرنا ہے زیادہ تیج آنچ نہیں ڈالنی یہ جیسے ہی فرائی ہوں گے گولڈن براؤن کرنے ان کو اور پھر نکال لیں پھر آپ اس کا گریہ بنایں گے آہستہ آہستہ آپ نے اسے پلٹنا ہے چیک کرنا ہے یہ ہو گئے یہ دیکھیں گولڈن ہوتے جا رہے ہیں اچھا 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 پڑٹیں تاکہ دوسری طرف سے بھی جو کچھا کچھاپن ہے وہ اس کا کلر چینج ہو اور یہ پروپر فرائی ہو ٹھیک ہے بلکل سلولی ہینڈ سے آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ دیکھیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور آپ کو میں بتاؤں میں نے چیک کیا بعد میں نمک ملچ اور آپ یہ نہیں کریں گے بلکل اگزیکٹ نمک ملچ تھا میرا میں نے بلکل ایک کطرہ بھی ڈالا نہیں ٹھیک ہے تو میں نے تو اپنا پروپر بکھایا لیکن اگر آپ کو لگے کام یہ زیادہ آپ چیک کر لیجئے گا پہلے اس کے بعد آپ نے کھانا بنانا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا لے کے ایک بول بنا لیں یا ایک ٹکی ٹائپ کباب ٹائپ کچھ بنا لیں کچھ بھی کھا کے چیک کر لیں آپ بنا وقت اس کا تصور جائے گی یہ دیکھیں گے یہ ہمارے لیگ بول اپنے بنے ایک کاؤنٹ کر لیں 3 6 9 10 11 13 14 15 16 17 18 نائنٹین میٹ بولز بن گئے ایک کلو کمہ میں نے لیا تھا خود بنایا کمہ بھی خود کیا جائے جائجی کر دیں اپنے ہاتھوں سے کوئی مشین بھی یوز نہیں کی اور اب یہ بلکل بھی ٹوٹے گئے نہیں ہے دیکھیں آپ جس طرح مزی زور زور کی ہلایں جیسے ملدی کریں یہ ٹوٹے نہیں کیونکہ یہ ساری طرف سے پک چکا ہے ویسے بھی چکن بہت جلدی پک جاتا ہے ہمیشہ جب بھی آپ کیمے کا کوفتہ بنائیں یا آپ چکن کا بنائیں میٹ بول ٹھیک ہے آپ نے اسے پہلے فرائی کرنا ہے پھر کبھی بھی آپ کا یہ ٹوٹے گا نہیں کھوفتے بھی بنائیں گے تب بھی نہیں ٹوٹے گا اس طرح میٹ بول بنائیں گے چکن کے تب بھی نہیں ٹوٹے گا ایک ہی بات ہوتی ہے میٹ بول یہ خوفتے ہیں ٹھیک ہے جی بعضوں پتہ نہیں ہوتا تو اس لئے بتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اسی طرح آپ نے ڈیپ فرائی کرنا ہے اب یہ سارے ڈیپ فرائی ہوں گے گولڈن ڈراؤن ہو جائیں چلے جی میرے میٹ بول جو ہیں گولڈن ہو گئے ہیں اتنے گولڈن کا فری ہے ٹھیک ہے اس لئے میں نے اسے ٹش آؤٹ کر لیے اب ہم اس کا سالن بنائیں گے ٹھیک ہے میں ایک پہ پھر بتا رہی ہوں یہ میں نگٹس چکن نگٹس میٹ بول بنا رہی ہوں اب اس کی کیوی بنائی گیا دیکھیں جی چار پیاز پہلے سے چوب کر کر رکھے تھے اسی اور میں میں پکا رہی ہوں اس اور میں میں نے بھی فرائی کی ہے اتنا بریک بریک پیاز آپ نے لے رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اسے فرائی کرنا آپ نے اس میں دیکھیں دیکھیں اس کو نظر آ رہا ہوں کتنا بھیک ہے اتنا ہی رکھنے آپ اس کو پھر فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اسے لئے میں میں مسالے ریڈی کر لیتی ہیں پیاز ہمارا براون ہو رہا ہے تب تک میں میں یہ مسالے ریڈی کریں آدھے چمچ، لکالی میرچ، آدھا چمچ نمہ، آدھا چمچ نمہ، آدھی سے بھی کم لال میرچ، ہلدی، آدھی سے بھی کم دیکھیں اور یہ دو سمچ، یہ دہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی مسال ادھا کی ضرورت میں کسی نے ڈالنا، وہ ڈال سکتے ہیں میں نے میٹ بال میں ڈالا ہوئے ٹھیک ہے جی اب یہ تب تک ہمارا جو ہے آئل گرم ہو گیا اور پیاز بھی براون ہو رہا ہے اور آپ یہ مسالے دیکھیں یہ مسالے ہم نے اس میں آئل اپ کرنے آئے یہ دیکھیں یہ پیاز ہو گیا ہمارا گولڈن اس سے زیادہ نہیں کرنا آپ یہ اپنا ہے اس میں ڈالیں گے پانی کپکا دیں گے پانی کپکا دیں گے آئے 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 دیکھیں اپنا پانی کپکا کپکا نہیں لگرم کپکا نہیں یہ کپکا نہیں میں خبر ہمارا اپنے پانی کپکا کپکا نہیں آپ کو دکھرہ دن اور موارا دی کپکا چھتے ہیں میٹبورد یا کو دھائی بھی کرلیں دھائیم میں دھائیگیں میٹبورد مصادر میٹبورد 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 نسیدی گیس ٹی 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 ٹه میرا کوئی بھی میٹ کو اچھوٹا نہیں کریں اب اسے بھونیں گے ہم ادرب ہری میرز اور ہرادنیا سے رائیں گے ہیں اب اسے بھین بھی ساتھ ساتھ پیونٹ گیں گے چھتا پانی سے لگاتے رہیں گے میر پول آپ کی ویسے پکیاں ہیں بلکل یہ دیکھیں گے میں اسے بھی ہری میر چوکا اور ہرادنیا سے اسے چھتا لگیں گے اسے پکائیں گے ہمیں گے اس سے بھونیں گے اسی لئے میں نے ادرک پہلے نہیں ڈالا کیونکہ میں نے باہت سے ڈال دیا اس سے بہت اچھا ٹیک ساتھ ہے اور کشکو بھی بہت اچھی ہے اچھا ٹیک ساتھ ہے اپنی مسالہ ہی بنانا ہے میٹ بول آپ کے رہ دیئے ہیں یہ رکھیں مزے کی گریبی بنیدی اس کی سٹرینٹ میں بھی بھرکتے ہیں اسی طرح بھونتے ہیں ساتھ پسا ڈالی بیٹھا ہے ہری میرشہ ہر آدھانی آر ادرک اور اس کو فائل کرتے ہیں میکنے لگنے دینا آپ کے سماسہ ہلاکے رہنا موسیقی کھانا میرا ریڈی ہے اب یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنے مزے کے بنے اگر چینل پسندہ رہے ہیں سائنے لائک اور سبسائز کیجئے اللہ پیس